موسیقی اسلام علیکم کپٹل ففٹی ون نیوز کے ساتھ میں ہوں حسین شاہ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز کراچی میں وزیراعظم عمران خان نے شہر قائد میں گرین لائن بس منصوبے کا افتتہ کر دیا وزیراعظم عمران خان نے گرین لائن اسٹیشن کا دورہ کیا اور بسوں کا مائنہ بھی کیا حکام نے پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق آسٹریلیوی ٹیم کے سیکورٹی کے تمام انتظامات کر لیے ہیں قوم چوبیس سال سے ملک میں پاک آسٹریلیا مقابلوں کی منتظر ہے مرتضی آباب نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا بس سرویس کو جنگلہ بس کہنے والے آج کسی اور حکومت کے منصوبوں کے فیتے کاٹ رہے ہیں سابق وزیراعظم اور مسلم لگ نون کے سینئر رہنما شاید خاکان عباسی نے کہا کہ تین ماہ کا کام ساڑھے تین سال بعد مکمل ہونے کے بعد آج گرین لائن بس کا افتتہ ہونے جا رہا ہے اور افتتہ وہ وزیراعظم کرنے جا رہے ہیں جن کا دور دور تک اس منصوبے سے کوئی تعلق نہیں گرین لائن منصوبے کا بقائدہ آغاز پچیس دسمبر سے ہوگا آج دن ٹیسٹ رن جاری رہے گا گرین لائن کا کرایا پندرہ سے پچپن روپے تک ہوگا کراچی کے علاقے صدر کی عبداللہ حارون روڈ پر واقعہ بیلڈنگ میں پیش آیا جہاں خاتون نے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور پھر وہیں ازا کے قریب سو گئے گھر کے مختلف حصوں سے مقتول کے ازا بھی ملے ہیں خاتون کو گریفتار کر لیا گیا لارکانہ میڈیکل کالج میں مبینہ خودکشی کرنے والی طالبہ نوشین کازمی کی کیمیکل رپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی رپورٹ کے مطابق زہر خورانی کی یہ شوائد نہیں ملے تاہم یہ ضرور سامنے آیا ہے کہ نوشین کازمی انٹی ڈپریشن گولیاں لے دی کراچی میں سیشن کورٹ نے معذور گدہ گر محمد ساجد سے بھتہ لینے والے پولیس اہلکاروں کو طلب کر لیا اہلکاروں پر مقدمت اجھ کرنے سے متعلق درخواست کی سامات ہوئی پنجاب بار کونسل اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن نے سیالکورٹ میں قتل ہونے والے سری لنکن شہری پریانتہ کمار کے اہلے خانہ اور سری لنکا کے عوام کے ساتھ ازار ایک جیتی کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی وکیل سانہ سیالکورٹ کے ملزمان کی طرف سے عدالت میں پیش نہیں ہوگا تحصیل کورٹ ادو میں حالات سے تنگ آ کر دو بیویوں کے شہر نے ٹرین کے نیچے سر دے دیا کنال کالونی کے رہائشی علی رضا نامی شخص نے اپنے گھر کے سامنے سے گزرنے والے ریلوے ٹریک پر خودکشی کر لی جو پیشے کے اعتبار سے صافی تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں ای الائون کچھی عبادی کے مکینوں کی سی ڈی اے آپریشن کے خلاف درخواستوں پر سامات عدالت نے چار روز کے لیے سی ڈی اے کو آپریشن سے روک دیا لاہور ہائی کورٹ نے ملز میں بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہونے والی گیس کے بلوں میں اضافہ روک دیا عدالت نے حکم میں امتناہ جاری کر دیا مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے کیپٹل ففٹی ون نیوز مزید خبروں کے لیے دیکھتے روز کے لیے دیکھتے روز کے لیے دیکھتے روز